پی ٹی آئی کی سنفے آہن سمجھی جانے والی طیبہ راجہ کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیم ٹرو چینل کے پیارے ویئرز میں ہوں سیمی جودری اور آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں طیبہ راجہ کی زندگی کے حوالے سے پی ٹی آئی سے منسلک جارے مزاج کارکون طیبہ راجہ کو پارٹی کے دیگر کارکون پارٹی کی سنفے آہن خاتین کارکونوں میں شمار کرتے ہیں طیبہ راجہ خود بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اپنے جیسی خاتین کارکونوں کو سنفے آہن بتاتی رہی ہیں ناظرین آپ کو پہچان کے لیے بتاتی چلوں طیبہ راجہ وہی ہیں جنہوں نے پولیس والوں کے آگے اپنا دوبٹہ پھینکا تھا اور اس واقعے کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہوئی تھی ان کی یہ ویڈیو خاصی وائرل ہو گئی تھی اور کچھ لوگوں نے تو ان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کچھ نے ان کو بہادری کا خطاب دیا تھا جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو نو مائی کو ملک گیر احتجاج ریکارڈ ہوا جس میں طیبہ راجہ بھی لاہور سے شامل تھی نو مائی کے پور تشدد واقعات میں ملوث اناثر کو گرفتار کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو پولیس نے دیگر کارکنان کے ساتھ انہیں بھی گرفتار کیا سنم جاوید اور دیگر خاتین کارکنان کے ساتھ انہیں بھی جیل میں رکھا گیا جبکہ پے درپے سماتوں میں انہیں قیدیوں والی وین میں عدالت لیا جاتا جہاں بعض اوقات ان کی میڈیا سے بھی گفتگو ہوتی کئی مرتبہ عدالتوں نے خاتین کارکنوں کی زمانت منظور کی تاہم ان کی رہائی سے قبل ہی انہیں دوبارہ کسی دوسرے کیس میں گرفتار کیا گیا اب طیبہ راجہ کی وکیل خدیجہ صدیقی نے ایکس پر بتایا کہ ان کی موقعہ کی زمانت ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کارکن طیبہ راجہ کی کور کمانڈر ہاؤس لاہور حملہ کیس میں زمانت منظور کی جسٹس آلیا نیلم کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی درخواست گزار کی جانب سے بیریسٹر خدیجہ صدیقی اور ایڈوکٹ مراد خان مروت عدالت میں پیش ہوئے درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ طیبہ راجہ ایف آئی آر میں نامزد نہیں تھی ایک ٹویٹ کی بنا پر طیبہ راجہ کو کیس میں نامزد کر دیا گیا عدالت طیبہ راجہ کو درخواست زمانت بعد از گرفتاری منظور کریں عدالت نے اس کے بعد طیبہ راجہ کی زمانت منظور کر دی طیبہ راجہ نو مائی احتجاج کے بعد مین سٹریم میڈیا پر سامنے آئیں تاہم وہ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر خاصی متحریک تھی ان کے جارہانہ ٹویٹس کو پی ٹی آئی کے حلقوں میں خوب پذیرائی ملتی تھی عمران خان کی گرفتاری کے بعد وہ سوشل میڈیا کی بجائے کراؤنڈ پر نکلی اور عمران خان کے لیے احتجاج ریکارڈ کیا اس حوالے سے ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی ان کے ایک ٹویٹ کے مطابق انہیں پولیس نے گالیاں دی تو انہوں نے اپنا دپٹہ ان کے سامنے پھینکا اس ویڈیو میں طیبہ راجہ اکیلی پولیس کی جانب جاتے ہوئے دیکھی گئی جہاں پولیس نے انہیں پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ان کی اس ویڈیو پر مختلف حلقوں میں ان کی بہادری کو سرہا گیا پھر ان کا ذکر ہر جگہ ہونے لگا طیبہ راجہ کوئن ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتی چلوں لاہور میں پیدا ہونے والی طیبہ راجہ پنجاب یونیورسٹی سے فارق التحصیل ہیں ایک پرائیوٹ سیکٹر میں کام کرتی رہی ہیں اور کئی لوگوں کے بقول انہوں نے سماجی خدمات بھی انجام دی ہیں ان کے والد ایک مکینک ہیں ان کے قریبی لوگوں کے مطابق انہوں نے دہہزار تیرہ میں عمران خان کی ایک ریلی میں شرکت کرنے کے بعد پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور تب سے اکتوانہ آواز کے طور پر متحرک رہی انہوں نے کئی بار پی ٹی آئی کے ورکرز، کنونشن اور ریلیوں کا احتمام کیا ہے وہ خود کام کر کے گھر بھی چلاتی رہی اور عمران خان کے لیے سوشل میٹیا پر آواز بھی بلند کرتی رہی تاہم نو مائے کے بعد ان کی سرگرمیاں مان پڑ گئیں اور جیل کی کال کوٹھی میں محسور ہو کر رہ گئیں سنم جاوید اور طیبہ راجہ کو دس مائے کو پر امن احتجاج سے گرفتار کر کے ایم پیو کے تحت جیل بھیجا گیا تھا لاہور ہائی کوٹ نے چودہ مائے کو انہیں رہا کرنے کا حکم دیا تو انہیں رہا نہیں کیا گیا بلکہ مبینہ طور پر انہیں تین دن تک تھانہ چونگ میں رکھا گیا لیکن پالس کے جانب سے اس کی تردید کی گئی تین دنوں تک یہ منظر نامے سے غائب رہی لیکن بعد میں انہیں کور کمانڈر ہاؤس کیس میں ڈال کر جیل بھیجوا دیا گیا پچیس مائے کو ان کا شناخت پریٹ شیڈیول تھا لیکن شناخت پریٹ کینسل ہو گئی یہ پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے گرفتار ایک سو تئیس ملزمان میں شامل رہی اور انہیں عدالت میں پیش کیا جاتا رہا اور زمانتیں بھی ہوتی رہی لیکن ان خواتین کارکنان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی آج بھی ان کی زمانت کے بعد رہائی کے امکانات کم بتائے جا رہے ہیں طیبہ راجہ جیل سے خطوط بھی لکھتی رہی طیبہ راجہ جیل میں گزارے ایام کے دوران مختلف خطوط لکھ کر اپنے چاہنے والوں کو آگہ کرتی رہی اور گزرے ایام پر ندامت کرتی رہی ان خطوط کی تصدیق ان کی وکیل ختیجہ صدیقی نے بھی کی ایک خط میں طیبہ راجہ نے گھر اور ماں کو یاد کیا تھا خط کے آغاز میں انہوں نے حفیظ جلندری کا ایک شیر کچھ اضافی الفاظ کے ساتھ لکھا تھا دوستوں کو بے ملے درد کی نعمت یارب اس خط میں وہ خود سے گفتگو کرتے ہوئے تحریر کرتی ہیں گھر ہاں گھر یاد آتا ہے ماں ماں یاد آتی ہیں یہ دو جملے لکھتے ہوئے انہوں نے گھر اور ماں کے ساتھ دل بھی بنایا ہے انہوں نے نو مائی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے حادثہ قرار دیا اور لکھا بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں زندگی میں زندگی کبھی آسان نہیں رہی ہمیشہ خود کو تسلی دی کہ زندگی کبھی کسی کے ساتھ مکمل انصاف نہیں کرتی کبھی شکر ادا کیا تو کبھی گلا بس یوں زندگی گزرتی رہی ایک تاریخ ایک حادثہ جس نے زندگی بدل کر رکھتی نو مائی دوہزار تئیس وہ نو مائی واقعات پر اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں پھر بھی اگر کوئی یہ کہے کہ نو مائی حادثہ جان بوچ کر یا کسی کے کہنے پر کیا گیا تو اس کی عقل پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اللہ ان سب کو سچ اور صحیح دیکھنے کی توفیق عطا کرے اللہ نے چاہا تو وقت بدلے گا سب بدلے گا بہت دعا ہے بہت امید ہے اندھیرہ جتنا بھی گہرا ہو روشنی ضرور ہوگی یہی دعا ہے کہ سلامتی سے ہو امن سے ہو آخر میں انہوں نے دعا کی ہے خدا کرے اندھیرہ جلد ختم ہو اور بہترین صبح ہو جہاں ہمارے حقوق ہماری عزتیں ہماری رائے روندی نہ جا سکے جہاں آزادی رائے ہو جہاں عزت صرف چند خاندانوں اور چند عہدوں تک محدود یا حق نہ سمجھی جائے جہاں امید باقی ہو تو پیارے ویورز یہ تھی تیبہ راجہ کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکر کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مد بولے گا اور کومنٹ میں اپنی رائے سے آگھا بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سیمی چودری کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ